اسلام علیکم فرنڈز میں زرنگاہ شکیل زار پیٹ سے آج اپنے یوٹیوب پہ آپ کے لیے بہت اچھی ویڈیو لے کے آئی ہوں کہ آپ جب بھی پیٹس خریدیں یعنی یا کیٹس خریدیں خاص طور سے کیٹس خریدیں تو اس کے بارے میں پوری نولیج آپ کے پاس ہونی چاہیے بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ ہمیں دو دن ہو گئے بچہ خریدے ہوئے تین دن ہو گئے ہمارا بچہ لوز موشن کر رہا ہے ہمارا بچہ الٹیاں کر رہا ہے یا ہمارا بچہ کھجا بہت رہا ہے اس نے اپنے آپ کو زخمی کر لیا کان پر سے کھجا کھجا کے اور بہت ساری پرابلمز لے کے آتے ہیں کہ دو تین دن بچہ ہوا ہے لیے ہوئے اور جی پھر وہ واپس بھی نہیں کر رہے شاپ والے تو سب سے پہلے تو آپ کو پورا گیان ہونا چاہیے اگر آپ کسی چیز کو لینے جا رہے ہو تو اور وہ گیان کیا ہوتا ہے آپ کو کیا چیز چیک کرنی چاہیے بچہ لیتے ہوئے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ کو دیکھنے ہیں کیٹ کے کان یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میری کیٹ کے کان کتے ساف ہیں پس کلاس ساف ہیں اندر سے دوسری بات اسے دیکھنا چاہیے کہ بخار تو نہیں ہے بچے کو چیک کر آکے لیں تیسری بات اسے کیا دیکھیں گے لوز موشن دیکھیں اس کے کہ لوز موشن تو نہیں ہو رہے اگر لوز موشن ہوتے ہیں تو دم پیسے یہاں سے گندہ سا ہوا با ہوتا ہے فرض سا نہ ہوا سا ہوتا ہے کچھ لوز موشن تو خاص طور سے چیک کر کے لیتے ہیں پھر اس کے بعد میں اس کے نیلز دیکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے سے کھول کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلی کے بلکل کلیر ہوتے ہیں چاہیے کالی بلی ہو چاہیے سفید بلی ہو نیلز بلکل صاف اور شائن ہونے چاہیے ایک دم یہ دیکھیں اگر بلی کو مائٹس لگے ہوئے ہوں گے کان میں یا فنگل ہوگی تو یہاں پہ جو یہ سرخی دکھائی دے رہی ہے نا ناکھون کے اندر یہاں کالا کالا بن ہوگا بلی کے ناکھون کالے ہوئے ہوئے ہوں گے یہاں سے اندر سے جڑوں کی سائیڈ میں سے یہ ضرور دیکھ کے لیں پیروں کی گدیاں دیکھ کے لیں کہ سرخ ہیں یا نہیں اگر بلی کی سرخ ہیں تو وہ ہیلتھی ہے بہت ساری چیزیں اس کی چیک کر کے لیجئے آئس چیک کر کے لیجئے کوئی پانی وانی نہیں بہنا چاہیے نوز چیک کر کے لیں کہ نوز گھلی یہ تو نہیں ہے یہ نہیں شونو شبچی چیک کر کے لو یہ دیکھیں بلکل کتنی پیاری ہے میری ہیلتھی گیٹ ہے ایک دم پرس کلاس جبکہ ابھی بھی یہ فیڈ کر آرہی ہے بچوں کو تو کمزور ہو رہی ہے مگر پھر بھی ہیلتھ وائز بہت اچھی ہے شائن دیکھیں بال میں کتنی اچھی ہے اس کے سب چیز چیک کریں دوسری بات بچے کو کھیلتا ہوا چیک کریں اگر بچہ کھیل رہا ہے تو وہ ایکٹیو ہے تو بلکل صحیح ہے اگر وہ سراس ابھی سوست ہے یا بلکل آپ کے ہاتھ میں لیتے میں وہ پرابلم کر رہا ہے چڑھ چڑھاٹ کر رہا ہے یہ اگریسیو ہو رہا ہے تو بچے میں پرابلم ہے تو یہ سب چیزیں چیک کے آپ لیجئے تو انشاءاللہ آپ ساری چیزیں اس کی چیک کر کے لیجئے آئیس چیک کر کے لیجئے کوئی پانی وانی نہیں بہنا چاہیے نوز چیک کر کے لیں کہ نوز گھیلی یہ تو نہیں ہے یہ نہیں شونو شب چیز چیک کر کے لو یہ دیکھیں بلکل کتنی پیاری ہے میری ہیلتی کا اٹھا ہے ایک دم پرس کلاس جبکہ ابھی بھی یہ فیڈ کر آ رہی ہے بچوں کو تو کمزور ہو رہی ہے مگر پھر بھی ہیلتھ وائز بہت اچھی ہے شاہین دیکھیں بال میں کتنی اچھی ہے اس کی سب چیز چیک کریں دوسری بات بچے کو کھیلتا ہوا چیک کریں اگر بچہ کھیل رہا ہے تو وہ ایکٹیو ہے تو بلکل صحیح ہے اگر وہ سراس ابھی سوست ہے یا بلکل آپ کے ہاتھ میں لیتے میں وہ پرابلم کر رہا ہے چڑھ چڑھاٹ کر رہا ہے یا اگریسیو ہو رہا ہے تو بچے میں پرابلم ہے تو یہ سب چیزیں چیک کے آپ لیجے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور ضروری خاص طور سے کان تو بہت ہی ضروری ہوتے ہیں کیٹس کے چیک کرنے اس کے اندر کھیڑے بھی ہو سکتے ہیں اگر مائٹس لگے ہوں گے تو وہ میل بھرا ہوا ہوگا پورا اور دردرہ دانہ جیسا ہوگا جو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کہ م آپ دیکھ کے لے سکتے ہیں اسے اگر آنکھوں کے پاس سے یہاں سے اس جگہ سے بال نہیں ہے یا کان کے پاس سے بہت کھجا رہی ہے بلی تو بھی مت لیجے گا وہ بھی مائٹس لگے ہوتے ہیں تب کھجاتی ہے کوئی بھی پرابلم اس کو اگر سکین پرابلم ہوگی تو دیکھ کے لیجے یہ ہے اور ایک بھائی نے مجھے کمنٹس کیا ہے جو میں نے بنائی تھی پہلے کے چار طرح کی اولٹیوں کے اوپر تو میں نے اس میں چوتھے ٹائپ کا سلوشن نہیں بتایا تھا اولٹی کا تو ان بھائی کے لیے میں بتائے دے رہی ہوں کہ آپ گدھی میں جو دبائی ڈالتے ہیں جہاں سیلیمیکس کہتے ہیں اسے وہ مائٹس کے لیے ہی ہوتی ہے وہ چوتھا سلوشن ہے اولٹی کا جو بھائی کہہ رہے دے کہ اولٹی کا چوتھا سلوشن نہیں بتایا انہوں نے مجھے کمنٹس میں بولا ہے کہ اولٹی والی ویڈیو میں آپ نے چوتھے اولٹی کا کمنٹ وہ تو بتایا ہی نہیں سولوشن تو میں ان کی نالیج کے لیے بتا دیتی ہوں کہ چوتھے اولٹی کا سلوشن جو مائٹس کی وجہ سے کرتی ہے موہ میں چیٹی وغیرہ یا مائٹس چلے جاتے ہیں اس کی وجہ سے جو اولٹی کرتی ہے بلی تو گدھی میں ایک دبائی ڈالتی ہے سیلیمیکس نام سے وہ آپ ڈاکٹر سے کسی بھی ویٹ سے جا کے ڈالوا سکتے ہیں بیٹنری والے ڈاکٹر سے تو چوتھا سلوشن اس کا یہ ہے اولٹی کا اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ میری اچھے اچھے انفرمیشن آپ کو ملتی رہیں میں اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرتی ہوں کیونکہ میں نے بہت نقصان اٹھایا ہے بہت ساری بلیوں میں الگ الگ طرح کا میں آپ کے ساتھ اپنی دوسری بلی سویٹی کی بھی سٹوری شیئر کروں گی جس کی ایک آنکھ خراب ہو گئی تھی اور کس وجہ سے ہوئی میں کتنے ویٹس کے پاس اسے لے کے گئی وہ بھی آپ سے ضرور شیئر کروں گی شکریہ